بسم اللہ الرحمن الرحیم مالیتی پندرہ سلائی مشینوں کی تقسیم سببت المال سے ان پندرہ دنوں میں نو یتیم بچوں کی تعلیمی کی فالت پر بیانویں ہزار روپے خرچ کیے گئے اور سات یتیم بچوں میں دس ہزار روپے مہانہ وظائف کی تقسیم اکیس مستقیق طلبہ و طالبات کی دو لاکھ روپے سے تعلیمی امداد چار مریضوں کی چالیس ہزار روپے سے ہنگامی طور پر طبی امداد چار مستقیق خانداروں کی بیس ہزار روپے سے امداد صفا کلینک کشنباغ اور صفا ڈنٹر کلینک پر جملہ ایک ہزار ایک سو ونیس غریب مستقیق مریضوں کی تشخیص اور علاج سببت المال سے جاری امداد یا ادا کی گئے رکومات کیلئے سروی کے مضبوط نظام جس کے تحایت ان پندرہ دنوں میں چھس سو سات افراد کا سروی کیا گیا سببت المال کے زیر اتماع متفرخ خدمات کے انجام دہی کے ساتھ ساتھ دیگر رفاہی فلاحی داروں کے ساتھ اشتراک سے مختلف شعبیداد میں خدمات کی انجام دہی اب خبریں تفصیل سے سببت المال کے زہرت امام شہر حضرباد کے مختلف علاقوں کے سروی کے بعد پندرہ ایسے مستقیق خواتین کی فیرز تیار کی گئی جو ٹیلرنگ اور صلائی مشین کے فن سے واقف ہونے کے باوجود مشین نہ ہونے کے وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کر رہی تھی چنانچہ انہیں سلائی مشینیں دینے کا نظام بنایا گیا اور ملکدی دفتر سببت المال پر تیس اگز دوہزار چوبیس کو ان پندرہ خواتین کے درمیان سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آئی سببت المال کی جانب سے چھیلہ بندیوں سلائی مشینوں پروٹیکشن یونیٹس مہندی ڈیزائننگ سنٹرز اور کمپیٹر کورسز کے ذریعے اس میدان میں وسیع پیمانے پر خدمات انجام دی جا رہی ہیں وادہوں کے سببت المال کی جانب سے اب تک جنوبی ہند کی متعدد ریا سکتے ہیں تلنگانہ، اندرہ پردیش، کرناٹک کے علاوہ مہارشنہ کے مختلف ازلہ میں ساڑھے تین ہزار سے زائد تھیلہ بندیاں، ماہ سازو سامان اور ہزاروں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آ چکی ہیں وادہوں کے سببت المال نے اپنی سروی ٹیم کے ذریعے مختلف محلجات کا سروی کیا اور شہر کا سایا اور اولاد کے مالی تعاون سے محروم بے سہارا بیواؤں کی تحقیق و تفشیش کے بعد مہانہ وظائب کا سلسلہ گودستہ بارہ سال سے جاری ہیں ادارہ مستقل طور پر ہر سال تین سو یتیم بچوں کی تعلیمی فیصدہ کرتا ہے تعلیمی سال دو ہزار چوبیس پچیس میں اداری کی جانب سے چھس سٹھ بچوں کی فیض اور ان کی کتابوں پر جملہ سات لاکھ بانسٹھ ہزار نو سو سات روپے خرچ کیے گئے نیز ان پندرہ دنوں میں نو یتیم بچوں کی تعلیمی فیض اور ان کی کتابوں پر جملہ بیانوے ہزار چار سو پچیتہ روپے خرچ کیے گئے جسٹیان سببت المال نے عام الناس سے اپیل کی ہے کہ مزید سینکڑوں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے لیے آگے آئے ایک بیواؤں کا ایک ماہ کا وظیفہ ایک ہزار روپے اور سالنہ وظیفہ بارہ ہزار روپے ہیں ایک یتیم بچے کا ایک ماہ کا وظیفہ پچیس سو روپے اور سالنہ وظیفہ تیس ہزار روپے ہیں اہلِ خیر حضرہ سے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت لینے کی اپیل کی گئی سببت المال نے سروی کے نظام کو مضبوط بنا رکھا ہے تاکہ حقیقی مستقین تک اہلِ سرویت احباب کے تعابور اور ان کی زکاة پہن سکے واضح کہ سببت المال سے جاری انداد یا عطا کی گئی رکومات کے لئے سروی کے جو مضبوط نظام سببت المال میں موجود ہیں باقاعدہ اس کے لئے پندرہ افراد پر مشتمل ٹیم جس میں باسولاہیات اور باخلاق افراد موجود ہیں سرویٹ ٹیم ان دنوں کی شنباغ اور قبا سنٹر جلپلی میں سروی کر رہی ہیں چنانچہ اس سلسلے کے تحید ان پندرہ دنوں میں 607 افراد کا سروی کیا گیا ان پندرہ دنوں میں سببت المال کے تحید مختلف شعبجات میں متفرخ امدادیں اور خدمات انجام دی گئی 21 طلبہ و طالبات کی دولہ گروپے سے ان پندرہ دنوں میں تعدیم امداد کی گئی چار بیماروں کے لئے ہنگامی طور پر چالیس ہزار روپے سے طبی امداد کی گئی چار مستقی غریب خانداروں کو فیکس بیس ہزار روپے سے نخت مالی امداد کی گئی علاوہ عزید دیگر شعبجات میں خدمات جاری ہیں سببت المال کے قائم کردہ اشرف کریم سنٹر کشن باق اور خوبہ سنٹر شاہن نگر میں ہماجہتی خدمات انجام دی جا رہی ہیں چنانچہ زکاة سنٹر انڈیا کے اشتراک سے سفاد سنٹر کشن باق پر چوبیس اجز دوہزار چوبیس بروز ہفتہ ایک پروگرام مناغد ہوا جس کے تحت چھوٹے پیمانے پر تجارت کرنے والے افراد کی امداد کر کے ان کو مضبوط کرتے ہوئے خود کفیل بنانا مقصود تھا لہذا سربے شدہ تیس چھوٹے تاجروں کو منتخب کیا گیا اور زکاة سنٹر انڈیا کے کانسلس نے ان کا انٹریو لیا ان تیس افراد میں ستاویس افراد کو امداد کیلئے منتخب کیا گیا شعبے ایریا ڈیولپمنٹ کے تحت ایک سال کے مختصر مدت کے مختلف کورسز میں چار داخلے کرائے گئے اور امسان اب تک اٹھارہ طلبان نے مختلف کورسز جیسے ای سی سی ارلی چائل ہولکیڈ ایڈوکیشن میڈ وائفلی اسسسنگ نرسنگ کورس او ٹی ٹی آپریشن ٹھیٹر ٹیکنیشین میں داخلہ لیا ہمایوں نگر میں پینتالیس دن کے آٹومیشن کورس کے لیے چار طلبان کی کفالت کی گئی وہ طلبان اپنا مکمل کورس کر چکے ہیں نیز صفابت المال سے کشنباغ اور جلپلی میں وانتیس طلبان و طالبات کے کمپیڈل کلاسس میں داخلے کرائے گئے صفا کلینک کشنباغ اور صفا ڈنٹل کلینک پر جملہ ایک ہزار ایک سو ونیس مریضوں کی تشخیص اور علاج کیا گیا جن میں سات سو چونسٹھ عام مریض اور ایک سو باون مریض ہارٹ ٹیک بی پی شوگر تھائیریڈ سے متاثر ہیں علاوہ عزیز صفا ڈنٹل کلینک پر دو سے سو زیادہ مریضوں کے داتوں کا علاج کیا گیا اشرف کریم سنٹر کشنباغ اور قوبا سنٹر جنپلی میں ووٹر آئی ڈی آدھر کارڈ ایچرم کارڈ ہیلتھ کارڈ شادی مبارک سکیم میری سرٹیفکٹ کے درخواستوں کے ساتھ قدیم دستاویزات کی دوستگی کی خدمات بھی جیاری ہے نیز مایکرو فیننس کے تحت کئی مستقیق افراد تو بلا سودی قرض دیا گیا صفا بتلمان کے زیرتے مام ٹوس ایس ایسی اوپن اسکولنگ کے تحت گھریلو حالات اور پریشانیوں کے سبب ترکی تعلیم کرنے والی افراد کی کانسلنگ کی جاتی ہیں اور ایسے افراد ایسے سیم اداری کی جانب سے بلکل مفت داخلہ کرایا جاتا ہے اور داخلہ لینے والے طلبہ و طالبات کیلئے کوچنگ کلاسس کا بھی نظم کیا جاتا ہے چنانچہ ان پندرہ دنوں میں سینٹالیس طلبہ و طالبات نے اہلیتی امتحان میں شرکت کی جن میں سے تین تیس کے داخلے ہوئے نید گدشتہ بیاج میں کامیاب ہونے والے تین طلبہ میں شارٹ میں متخصیم کیے گئے سفہ بیتلمال اور مرو محرام فانڈیشن کے اشتراک سے سید علی شبوترے میں آمینہ سنٹر قائم کیا گیا جہاں مرکد نسوان کے علاوہ ٹیلرنگ سنٹر اور مہندی ڈیزائننگ کا آغاز ہو چکا ہے ان قریب کمپیٹر کلاسس کا بھی آغاز کیا جائے گا جس کی تیاریاں جاری ہیں سفہ بیتلمال کے زیر تمام شہر حدرباد اور سکندر آباد کے رہنے والے آوہ مخاص کے لئے مغسلہ ویان کا انتظام گویستہ چار سالوں سے جاری ہیں جس کے ذریعے سے غریبوں کے لئے مفت اور متمپل افراد کے لئے معابدے کے ساتھ ساتھ مغسلہ ویان کی سہولت مہیا کی گئی ان پندرہ دنوں میں شہر حدرباد کے مختلف مقامات پر دس میتوں کی تجہیز و تکفین کے لئے مغسلہ ویان کے استعمال کیا گیا اور تیرا مقامات پر تجہیز و تکفین کا نظم کیا گیا جن میں دو مستقمیتوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام مفتر کیا گیا مرد و خواتین کے ٹیم نے غسل اور کفن کی خدمات انجام دی صفابت المال عثمانیہ ہسپٹل دارو شیفہ چار منار دواخانہ اینٹی ہسپٹل ان تینوں معروف ہسپٹل میں وارٹر پلنڈ نصب کر کے بیماروں اور تیماداروں میں سال بھر صفاو اور فلٹر پانی پلانے کے سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں یہ ایسے دواخانے ہیں جہاں روزانہ سیکڑوں بیمار رجوع ہوتے ہیں صفابت المال کی جانب سے باطنخواہ عملہ متعین ہے جو روزانہ تھنڈا اور فلٹر کیا ہوا پانی یہاں کے بیماروں اور تیماداروں کو پلاتا ہے اس ہفتے ان ہسپٹل کے بیماروں اور تیماداروں میں ایک لاکھ پینتیس ہزار لیٹر تھنڈا فلٹر پانی تقسیم کیا گیا ہندوستان کی مختلف فیڈیا سپا میں موجود ہے صفابت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر صفابت المال شاخ گلبرگا کے زیرت امام عظیم السان جلسہ پر آئے خواتین بعنوان معاشرے کی تعمیر میں خواتین کا کردار و تقسیم اسندات کا چوبیس اگر دوہدار چوبیس بروزی حفظہ سبا دس بجے سادارت فنکشن حال ادبر حسینی کالونی ادبر باق رنگ روڈ گلبرگا میں انعقاد عمل میں آیا اس موقع پر مختلف ٹیلرنگ سنٹرز میں تربیت حاصل کرنے والی تیم سو چالیس خواتین کے درمیان انعامت اور اسندات کی تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر مرکلی صدر مونہ غیاس احمد رشادی صاحب نے بھی شرکت کی نیس سبا بتلمال کے تحجاری کمپیٹر ٹریننگ میں آٹو کیاٹ کا مکمل کورس کرنے والے طلباء کو بھی اسندات دیئے گئے سبا بتلمال شاخ خبلی کرناٹک کے سیرے تمام باویس طلباء و طالباء نے کمپیٹر کورس کی تکمیل کی جن کے ماں پین اسندات تقسیم کیے گئے سبا بتلمال شاخ ساگر کی جانب سے ایک ڈگری کی طالباء کی چار ہزار روپے سے تعلیمی امداد کی گئی سبا بتلمال شاخ زہرباد کے سیرے تمام ایک ہاؤسپٹل کے دو سو مریضوں اور ان کی عیادت کرنے والوں کے درمیان بلا تفریق مذہب و ملت کھانا تقسیم کیا گیا نیز ایک غریب خاندان کی شادی کے موقع پر دو ہزار روپے سے مالی امداد کی گئی سبا بتلمال کریم نگر کی جانب سے ایک مستقیق مریض کی تین ہزار روپے سے تپی امداد کی گئی سبا بتلمال شاخ عدلباد کی جانب سے کنوٹ کے ایک ہاؤسپٹل میں مریض کی عیادت کے ساتھ ست بندرہ سو روپے سے تپی امداد کی گئی ناظرین اکرام سبا بتلمال کی ان خدمات کو مزید مستقیق کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پان سو یا ایک ہزار روپے دے کر اپنی سہولت کے مطابق اداری کی ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستقیق تک پہنچایا جا سکے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہیں اپنے گھروں پر صفا کا چیارٹی باکس رکھ لیں ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجودہ بے ضرور سامان سببت المال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لئے ان نمبرات پر رب پیدا کریں سببت المال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لئے ہماری ویب سائٹ www.سببتلمال.org ملاحظہ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ